تو درود و سلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ آیت جب ان اللہ و ملائکتہو نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے ارز کی اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے السلام علیہ کا ایوہ النبیہو جو آپ نے سکھایا ہے تشہود کے اندر ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درود عبرہیمی تعلیم فرمایا اور جو لوگ بدبختی پہ اترے ہوئے ہیں وہ اس کو وہا بھی درود کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے یہ درود سکھایا حتیٰ کہ تفسیر نائمی جو مفتی آمد یارخان نائمی اور ان کے بیٹے نے مل کے لکھی ہے اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ درود عبرہیمی جو ہے یہ ایک ناقص درود ہے نماز کے باہر اور یہ پڑھنا گناہ ہے ناؤذب اللہ گناہ وہ کہتے ہیں نماز کے اندر تو درود تھا وہ کہتے ہیں گناہ کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی اس میں تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے درود اور سلام دونوں بھیجو تو اس میں تو صرف درود ہے سلام کوئی نہیں ہے دیکھیں اور نماز میں سلام علیہ کا ایہاں نبی آ جاتا ہے میرے بھئی سلام اور درود دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں اگر یہی بات آپ کی منطق مان لی جائے نا تو 99% احادی صرف درود کے بارے میں سلام کے بارے میں نہیں ہے مثلاً صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جو شخص ازام کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود پڑے تو جو ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس میں سلام تو ہے نہیں ہے وہاں تو کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ ناقص بات کیوں کر رہے ہیں درود والی آپ کو سلام بھی ساتھ کہنا چاہیے ایک خامخواہ یہ انٹرچنجبل الفاظ ہے جسنا اردو میں بھی خوش و خرم درود اور سلام درود کیا ہے ہم یہ ایسے فارسی زبان کا لفظ ہے عربی میں صلاح دعا ہے دعا رحمت نبی علیہ السلام کے لیے اور سلامتی کیا ہوتی ہے وہ بھی دعا رحمتی ہوتی ہے یعنی ایک انداز ہے نبی علیہ السلام پہ کوئی درود پڑے یا سلام پڑے بات تو ایک ہے سنن نسائی میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے اور جو ایک دفعہ سلام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس دفعہ سلام تھی نازل فرماتا ہے آپ نے کبھی اس کو آپس میں کمپیر نہیں کروایا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا اس میں سلام کا ذکری کوئی موجود ہے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک لی الحاکم کے اندر ہے فضل الصلاة علیہ النبی کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پہری سیڑی پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پر رکھا فرمایا آمین تیسری پر رکھا فرمایا آمین صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل اسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری دعا کے اوپر مہر لگائیں آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ رہینا کافی ہوتا ہے ہر دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے تو میں نے کہا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میں نے کہا آمین اور تیسری سیڑھی پر اس نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے تو میں نے کہا آمین تو وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں جامعہ ترمزی میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے دس درجات بلاند فرما دیتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں